اسلام علیکم آج کے دن میں ہم بات کریں گے ایک بہت امپورڈنٹ سوشل پرابلم کی جس کے بارے میں بہت سی مدرز کمپلین کر رہی ہوتی ہیں مدرز جن کی ایڈلیسنٹ ایج گروپ کی بچیاں ہیں یعنی کہ آٹھ سال سے بڑی عمر کی جو بچیاں جن مدرز کے ساتھ ہیں وہ مدرز کمپلین کرتی ہیں کہ ٹین ایج میں یا اس ایک ٹینڈر ایج گروپ کے اندر بہت زیادہ موڈ سوئنگز آ رہے ہیں ان بچیوں میں جس کے وجہ سے وہ بچیاں بعض وقت بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہیں یا بہت زیادہ ناراض رہنے لگ جاتی ہیں یا بہت زیادہ ڈپریسٹ ہو جاتی ہیں پیپل کومنلی کال ایج ایج تینڈرم یا اس کی سٹیج کو بھی تینڈرم سٹیج بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں پیشنٹ سم ٹائمز بہت زیادہ ورد ہوتے ہیں کہ اب ان کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے نارملی یہ والا سبجیک جو ہے وہ ایک ڈیریک گائنیکالوجی کی ڈومین میں نہیں آتا لیکن سٹل چونکہ اس کے بارے میں بہت سے سوالات یا کوسٹن کیے جاتے تھے مجھے کلینیکل پریکٹس میں so i thought to make a session on that so that آپ کو گائیڈ کیا جا سکے کہ کیا یہ تینڈرمز نارمل ہے کیا یہ سب ایڈلیسنٹ ایج گروپ کی بچیوں میں ہوتے ہیں اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو ان کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے possibly without any medications کہ یہ بچیاں تھوڑا stable feel کریں تھوڑا protected feel کریں اور اس situation کو easily handle کر سکیں جیسے ہی کسی بھی بچی کی عمر 8 سال کے قریب پہنچتی ہے 6 سے 8 سال کے درمیان تو دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا gland ہوتا ہے جیسے hypothalamus کہا جاتا ہے hypothalamus کچھ ایسے hormones یا progenitor hormones secrete کرنا شروع کرتا ہے جو کہ پچھوٹری ایک اور غدود کے اوپر یا ایک اور gland کے اوپر effect کرتے ہیں اور sex hormones generate کرنے لگ جاتے ہیں جنہیں follicle stimulating hormone یا glutinizing hormone کہا جاتا ہے آپ کو شاید میری بات سے لگا ہو کہ یہ سارا کا سارا process ایک یا دو دن میں complete ہو جاتا ہے تو no بالکل ایسا نہیں ہوتا بلکہ this process takes around 2 to 3 years and sometimes 4 to 5 years as well so 3 سے لے کر 5 سال کے عرصے میں یہ جو hormones ہیں یہ بننا شروع ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسرے glands کے اوپر effect کرتے ہیں further hormone production کو augment کر رہے ہوتے ہیں یہی وہ سارا کا سارا سرکل ہے جو جب start ہوتا ہے تو ان بچیوں کے اندر منارکی یا پیورٹی جو ہے اس کے sign and symptoms آنے لگ جاتے ہیں اب آپ یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے کہ جن بچیوں کو تھوڑا سا early puberty ہو جاتی ہے ان کے اندر یہ سارا process ذرا جلدی شروع ہو جاتا ہے اور جن کے puberty normal time پہ یعنی 13 سے 16 years کے درمیان میں ہو رہی ہے ان میں یہ process تقریباً 10 سال کی age میں start ہوتا ہے so جب یہ follicle stimulating hormone اور luteinizing hormone ovaries کے اوپر effect کرتے ہیں اور body کے جو باقی کے organs ہیں ان کے اوپر effect کرتے ہیں تو ان کا جو response ہوتا ہے body میں وہ different طریقے سے ہوتا ہے یعنی body in hormones کے ساتھ اپنے آپ کو بھی adjust کر رہی ہوتی ہے in initial years میں اور یہ years ہمارے پاس یہ جو سال ہیں جس میں body اپنے آپ کو adjust کر رہی ہوتی ہے یہ 5 سال سے لے کر 10 سال تک یہ پورا کا پورا جو time period ہے یہ vary کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس time میں وہ بچے confused قسم کا ایک response show کر رہے ہوتے ہیں جن میں they are not very much clear کہ انہوں نے کس طرح سے behave کرنا ہے اور as a result یا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں یا پھر وہ بہت زیادہ پریشان رہنے رکھ جاتے ہیں یا depression کا شکار ہو جاتے ہیں plus sometimes کچھ بچوں کے ساتھ میں نے یہ بھی feel کیا ہے especially جو منارکی یا پیوبرٹی کی ایج روپ والی بچیاں ہیں کہ they are not very much easy to talk to their mothers یا اپنی بڑی بہنوں سے وہ بہت easily communicate نہیں کر پاتی اور ان کو guidance proper نہیں ملی ہوتی regarding the onset of menstruation یا انہوں نے ان ساری چیزوں کو کس طرح سے deal کرنا ہے sometimes یہی والا problem pre-menstrual syndrome کے طور پر continue کر جاتا ہے اور پھر ہمارے پاس patient 20's میں آ جاتے ہیں کہ انہیں pre-menstrual syndrome کی complaint ہے اور ان کو accordingly treat کیا جاتا ہے as far as these teenager girls are concerned تو سب سے پہلے the most important thing is counseling اور talking therapy آپ اپنے گھر میں اپنی ان بچیوں کے ساتھ بیٹھیں and talk to them about that these changes are very normal یہ changes بالکل normal ہیں اور یہ جو hormones body produce کری ہے ان کی وجہ سے یہ ساری کے سارے emotions generate ہو رہے ہیں and how to manage them manage کس طرح سے کرنا ہے جب بھی انہیں کوئی پریشانی محسوس ہو یا غصہ محسوس ہو اور وہ کسی بھی قسم کا کوئی tantrum throw کر رہے ہیں یا بہت زیادہ ایک spurge show کر رہے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ غصہ آ رہے ہیں تو sit with them and talk to them and let them talk about whatever they are feeling چاہے آپ اس کو سننا چاہیں گے چاہے آپ نہیں سننا چاہیں گے لیکن آپ ان سے اس بارے میں بات کریں second thing that is important is to manage their lifestyle آپ خود responsible ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے lifestyle کو کس طرح change کرنا ہے آپ ان کے lifestyle کو active کریں ان کا screen time کم کریں adolescent age group کی بچیوں اور بچوں کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ at least 60 minutes کی جو strenous physical exercise ہے that is a mandatory thing means کہ تقریباً ایک گھنٹہ انہیں کسی بہت active physically جو active سرگرمی ہے جیسے کوئی sports ہو گئے ہیں کوئی اور activity ہو گئی ہے اس کے اندر involve کریں and third thing that is very important that is their diet try to manage their diet in a healthiest way as possible اس میں آپ نے انہیں بہت زیادہ force نہیں کرنا کوشش کریں کہ یہ بچیاں جتنا زیادہ healthy diet لیں جتنی زیادہ fruits vegetables اور دودھ انڈے یا دہی ان چیزوں کا استعمال کریں گی جو کہ organic ہیں یا جو کہ natural sources سے آپ کو ملتے ہیں ان کا استعمال جتنا زیادہ ہوگا اور refined carbohydrates کا استعمال جتنا کم ہوگا یہ سارے کا سارا جو body کی ایک ہمانگی ہے with these hormones یہ better ہو جائے گی teenage tantrums کے بارے میں اگر آپ کے کوئی بھی questions ہیں تو آپ comment box میں ضرور بتائیں میں ان کا جواب دوں گی and I'll try to record another session for that تاکہ آپ کو proper guidance مل سکے thank you very much